السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں میں دوستو یار آج ہمارے گنجو کی طبیعت بڑی خراب سی ہے تو یار اسے بہت زیادہ بخار ہو گیا ابھی دیکھیں ہیٹ نکل رہی ہے اس کے اندر سے بہت زیادہ تو یار اب اس کی پورٹ بھی جو ہے نا وہ بھی کھانے سے بری پڑی ہے تو پتہ نہیں اس کو بخار ہو گیا یار آپ کو اس کو مچھر نے کٹا ہے بیسے تو یار میں نے جالی والا کپڑا لگایا ہوا ہے تو مچھر تو اندر انٹر ہی نہیں ہو سکتا تو ابھی اس کو یار دوب میں رکھ دیتے ہیں کوئی تھوڑی دیر بعد اس کو ملٹی ویٹامین پلاتے ہیں تو یار یہ اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے یہ دیکھیں یار موارا کیوں سا گنجو تھا یہ یار میں صبح سے اسے دیکھے بہت پریشان ہوں تو ابھی میں نے اسے دوب میں رکھ دیا ہے تھوڑی دیر یہ نا دوب وغیرہ اسے ملے گی نا تو اگر اس کو سردی وغیرہ لگی ہوگی نا تو وہ کام ہو جائے گی تو باقی ساتھی جو ہیں اس کے وہ گھوم رہے ہیں سامنے تو ابھی یار میں نے اس کو تھوڑا سا پانی پلایا ہے اور اس کے دوستوں کے پاس چھوڑ دی ہے تاکہ اس کا دل تھوڑا سا بہل سکے اور یار گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے ابھی پیجنز کا باہر آنے کو دل نہیں کرتا صرف ہماری گوری کو بہتری باہر آئی ہے اور ساتھ میں لوسی کو بہتر ہے اور ساتھ میں وہ جو ہے مجنو ہیں تو چھوڑ باقی دو ہیں وہ تو گھوم رہے ہیں ابھی یار سفائی بھی کرنے والی پڑی تھی ساری تو یار یہ چھوڑ کو میں دیکھیں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تو بھی سفائی بھی کرنے والی پڑی ہے ابھی دوپ بھی کافی زیادہ ہو گئی ہے تو انہوں کو بھی اندر باندھتے ہیں تو پھر سفائی وغیرہ بھی کرتے ہیں اور دوستوں بیم کو بھی تھوڑا سا باہر نکال رہا ہے کیونکہ یہ ہر وقت اندر بیٹھا رہتا ہے کوئی دوپ دیکھے کوئی تھوڑا سا زمانہ دیکھے کیسا ہو رہا ہے دنیا میں کیا چل رہا ہے ہر وقت اپنے باکس کے اندر بیٹھا رہتا ہے وہ اپنی ماں کے پاس جا رہا ہے ابھی ماں جو اب اوپر گئی ہے دیکھنے کے لیے کہ کہیں یہ بیم کے علاوہ کوئی اور تو نہیں نہیں وہ پانی پینے گئی ہے دیکھیں یار بیم بھی اب ایک پورا کبوتر بننے والا ہے بس تھوڑا سفر کریا گیا تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیم ابھی اپنے باپ سے بھی بڑا لگ رہا ہے اپنے فادر سے بھی بڑا لگ رہا ہے تو یہ کافی بڑا ہو گیا ہے تو ابھی بس تھوڑے ہی دن ہے اس کے اڑنے میں پھر یہ اڑ کر دکھائے گا میں ابھی وہ جانتا ہے کہ وہ سامنے اس کے جو ہیں وہ فادر ہیں تو دیکھیں وہ پاس جا رہا ہے اپنے پیتا جی کے پاس تو یار ہمارے گنجو کو نہ سردی لگ رہی ہے تو ابھی اس کے اوپر یہ رکھ دیتے ہیں تاکہ اس کو سردی بھی نہ لگے اور ہیٹ بھی اچھے سے ملے ابھی یار یہ ناغن کو پتہ نہیں کیا ہے ایک دم سے ڈری ہے مجھے بھی ساتھ ڈرا دی ہے یار ابھی اس نے اپنا سر جو ہے نیچے جو کانا شروع کر دی ہے تو اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے تو دوستو بھی مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں تھوڑا سا جوش آیا ہے دیکھیں یہ ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے باہر نکال لیں یہ دیکھیں تو لگتا ہے یار اس کو نہ تھوڑی اسی ہیٹ کو گیرا ملی ہے کیونکہ ڈبے کے اندر بانتا ہوا جو ہے چاروں طرف سے بانتا ہے ابھی اپنے فرینڈز کو دیکھ کے نا تو اس کا دل کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی باہر نکال لیں تو ابھی اس کو نکال کے دیکھتے ہیں بھلا کیا کرتا ہے یار یہ تو کافی بہتر ہو گیا ہے انشاءاللہ یار اللہ کرے گے یہ ٹھیک ہو جائے تو ہماری پریشانی بھی جو ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے یار میرے خیال سے نا اس نے دانہ زیادہ کھا لیا ہوئے دیکھیں اس کی پورٹ جو ہے نا وہ بری ہوئی ہے اور اس کی پورٹ باندھو گئی ہے پورٹ باندھونے کی وجہ سے نا اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے یار یہ نا پورٹ اب اس کی کھالی کرنے کا مجھے تو پدا نہیں کس طرح سے کھالی کرتے ہیں ابھی یہ ہے ابھی چھوٹا سے ہے تو پورٹ خالی کرتے کرتے یار اس کو کہیں کوئی جانی نقصان نہ ہو جائے دوستو یار ناگین کو نکالے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا ہے تو ابھی لگ رہا ہے کہ جیسے ہی اپنے کیج کے اندر جانا چاہتی ہے ابھی کیج کا دروہ کا کھول دیتے ہیں تاکہ یہ اندر چلی جائے تو چلی گئی ہے تو یار ان کو ٹائم کا نا فکس پتا ہوتا ہے اتنی دیر کے لیے ہم نا تو یار ان کو نا ٹائم کا فکس پتا ہوتا ہے کہ اتنی دیر کے لیے ہم باہر گم پھر سکتی ہیں اور پھر دوبارہ ہمیں واپس انڈوں پہ جانا ہے کیونکہ انڈے جو ہیں وہ ہیٹ ان کی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو انہوں نے دوبارہ سے ہیٹ دینا ہوتی ہے تو ابھی یہ چلی گئی ہے اپنے کیج کے اندر ابھی میں کیج کے دروہے کو بند کر دیتا ہوں یہ رام سے اپنے انڈوں پہ بیٹھ جائے گی دوستو جب کسی نسان کا مدہ خراب ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ ایکسرسائز کرے اور میڈیسن وغیرہ استعمال کرے ابھی میں نے بھی یہی ایکسپیریمنٹ اس چودے پہ کیا ہے اس اپنے چک پہ کیا ہے تو میں نے باقی سارے جتنے بھی چکسٹر سب کو کلوز کر دیا ہے اور اس کو یہاں پہ کلوز کر دیا ہے تو ابھی یہ دیکھیں اپنے آپ کو باہر نکالنے کے لیے ایکسرسائز کر رہا ہے تو اس کی جو پوٹ ہے نا وہ کچھ ہر تک ٹھیک ہو جائے گی اب میں نے اس کو کھلا چھوڑا ہوا تھا تو یہ ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو ابھی یہ دیکھیں اچھل گود کر رہا ہے ابھی یار دیکھیں یہ ٹھیک کام کرتی ہے یہ نہیں ابھی یہ تھا گیا ہے تو ابھی اس کو تھوڑا سا باہر نکال کے دیکھتے ہیں علاقہ آ کرتا ہے میرے خیال سے اسے اب چھاؤں کی ضرورت ہے اس لئے یہ باقی نا چھاؤں میں آ گیا ہے دوستو سپاش تترائی تو ہو گئی ہے ابھی گنجو کو میں نے اس کے کیج کے اندر بند کر دیا ہے تو یار اس امید کے ساتھ کہ ہمارا گنجو ٹھیک ہو جائے ملتے ہیں نیکس ویلاغ میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ